اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے طاہا علم قرآن سب سے بڑی دولت ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لئے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے یہ اس ذات برتر کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے یعنی خدا رحمان جس نے عرش پر قرار پاپکڑا جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہیں اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہیں سب اسی کا ہے اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سب نام اچھے ہیں اور کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے حال کی خبر ملی ہے جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو میں آگ دیکھی ہے میں وہاں جاتا ہوں شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا راستہ معلوم کر سکوں جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ میں تو تمہارا پروردگار ہوں تو اپنی جوتی اتار دو تم یہاں پاک میدان یعنی طوا میں ہو اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو بے شک میں ہی خدا ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میری عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نماز پڑھا کرو قیامت یقیناً آنے والی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھو تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کو بدلا پائے تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ اور موسیٰ یہ تمہارے داہینے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ میری لاتھی ہے اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لئے پتے جھڑتا ہوں اور اس میں میرے لئے اور بھی کئی فائدے ہیں فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناغہاں ساپ بن کر دوڑنے لگا خدا نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی نشانات عظیم دکھائیں تم فیراؤن کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے کہا میرے پروردگار اس کام کے لئے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ بات سمجھ لے اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما یعنی میرے بھائی حارون کو اس سے میری قوت کو مضبوط فرما اور اسے میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم تیری بہت سی تصبیح کریں اور تجھے کسرت سے یاد کریں تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے فرمایا کہ موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھو پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی ہے اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے گی اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پر ورش پاؤ جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں تھنڈی ہو اور وہ رنج نہ کریں اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے پھر اے موسیٰ تم قابلیت رسالت کے اندازے پر آ پہنچے اور میں نے تم کو اپنے کام کے لئے بنایا ہے تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے اور اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ ہم پر تعبدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائیں خدا نے فرمایا کہ ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں آزاب نہ کیجئے ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہے ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور مو پھیرے اس کے لئے عذاب تیار ہے غرض موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام فراؤن کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل وصورت بخشی پھر راہ دکھائی کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے میرا پروردگار نہ چھوکتا ہے نہ بھولتا ہے وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لئے زمین کو فرش بنایا اور اس نے تمہارے لئے راستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے انواع و اقسام کی مختلف روئیدگیاں پیدا کی کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پائیوں کو بھی چراؤ بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں اسی زمین سے ہم تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے اور ہم نے فرعون کو اپنے سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تقذیب و انکار ہی کرتا رہا کہنے لگا کہ موسیٰ تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کے لئے مقابلے کا دن نو روز مقرر کیا جاتا ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت گھٹے ہو جائیں تو فرعون لوٹ گیا اور اپنا سامان جمع کر کے پھر آیا موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی خدا پر جھوٹ افترہ نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا اور جس نے افترہ کیا وہ نہ مراد رہا تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑانے اور چپکے چپکے سرکشی کرنے لگے کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دے تو تم جادو کا سامان اکھٹا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا بولے کہ موسیٰ یا تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم ہی ڈالو جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگھا ان کی رسیاں اور لاتھیاں موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسی آنے لگی کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہے اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا صبح تم ہی غالب ہو اور جو چیز یعنی لاتھی تمہارے داہینے ہاتھ میں ہیں اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتکنڈے ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور حارون کے پروردگار پر ایمان لائے فرعون بولا کہ پیشتر اس کے میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور خجور کے تنوں پر سولی چٹھوا دوں گا اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گنہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لئے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جئے گا اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لئے اونچے اونچے درجے ہیں یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہو اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات نکال لے جاؤ پھر ان کے لئے دریا میں لاتھی مار کر خوشک رستہ بنا دو پھر تم کو نہ تو فرعون کے پکڑنے کا خوف ہوگا نہ غرق ہونے کا ڈر ہوگا پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈوبو دیا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا اے آلِ یعقوب ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لئے تم سے کوہِ تور کی داہینی طرف مقرر کی اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عملیں نہیں کرے پھر سیدھے راستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی کہا وہ میرے پیچھے آرہے ہیں اور اے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تُو خوش ہو قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا اور موسیٰ علیہ السلام غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا تو اس نے اس کے لیے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کیسی تھی تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے مگر وہ بھول گئے ہیں کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے اور حارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو خدا ہے تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجہ پر قائم رہیں گے پھر موسیٰ علیہ السلام نے حارون علیہ السلام سے کہا کہ حارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم کو کس چیز میں روکا یعنی اس بات سے تم میرے پیچھے چلے آؤ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی تو میں نے فرشتے کے نقص پاسے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی پھر اس کو بچھڑے کے پالب میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا اور جس معبود کی پوجہ پر تو قائم وہ معتقف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے تمہارا معبود خدا ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے اس طرح پھر ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب آتا فرمائی ہے جو شخص اسے موہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ بوجھ قیامت کے روز ان کے لئے برا ہے جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گنہگاروں کو اکھٹا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی تو وہ آپس میں جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و حوشمند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے اور خدا کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے جو کچھ ان کے آگے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں وہ اس کو جانتا ہے اور وہ اپنے علم سے خدا کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے اور اس زندہ وقائم کے رو برو مو نیچے ہو جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نہ مراد رہا اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے رائوے بیان کر دیئے ہیں تاکہ لوگ پرہزگار بنیں یا خدا ان کے لئے نصیحت پیدا کر دیں تو خدا جو سچا بادشاہ ہے عالی قدر ہے اور قرآن کی وحی جو تمہارے طرف تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لئے جلدی نہ کیا کرو اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں صبر و صبات نہ دیکھا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو بلیس نے انکار کیا ہم نے فرمایا آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ یہاں تک کہ یہ آسائش ہوگی کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا سمرہ دے اور ایسی بادشاہت کے کبھی زائل نہ ہو تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی اور اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے اور آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حکم خلاف کیا تو اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور صدی راہ بتائی فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ تم میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا اور پھر جو میری نصیحت سے مو پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا تیرے پاس میری آیتیں آئی تو تو نے ان کو بھولا دیا اسی طرح آج ہم تجھ کو بھولا دیں گے اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے کیا یہ بات ان لوگوں کے لئے معجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے لئے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں عقل والوں کے لئے اس میں بہت سے نشانیاں ہیں اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لئے ایک معاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا پس جو کچھ یہ بکواز کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور دن کی اطراف یعنی دفہر کے وقت زہر کے وقت بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں ان پر نگاہ نہ کرنا اور تمہاری پروردگار کی روزی بہتر اور باقی رہنے والی ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو ہم تم سے روزی کے خاستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں اور نیک انجام اہل تقوی کا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے کیا ان کے پاس پہلے کتابوں کی نشانی نہیں آئی اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ظلیل اور رسوہ ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے ہیں کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہے سو تم بھی منتظر رہو ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے راستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں دوستوں یہ سور تاہا کا ترجمہ ہے قرآن حکیم سب سے بڑا معجزہ ہے کفار یہ بھی کہا کرتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے یہ نبی اپنی سچائی کا کوئی معجزہ ہمیں نہیں دکھاتے جواب ملتا ہے کہ یہ قرآن کریم جو اگلی کتابوں کی خبر کے مطابق اللہ تعالی نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا دیکھ لو اس میں اگلے لوگوں کے حالات ہیں اور بالکل ان کتابوں کے مطابق جو اللہ تعالی کی طرف سے اس سے پہلے نازل شدہ ہے قرآن کریم ان سب کا نگہبان ہے چونکہ اگلی کتابیں کمی بیشی سے پاک نہیں رہی اسی لئے قرآن اترا ہے ان کی صحت غیر صحت کو منتاز کر دیں سورہ انکبوت میں کافروں کے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا قل انمال آیات عاند اللہ یعنی کہہ دیں کہ اللہ تعالی رب العالمین ہر قسم کے معجزات ظاہر کرنے پر قادر ہیں میں تو صرف تنبیہ کرنے والا رسول ہوں میرے قبضے میں کوئی معجزہ نہیں لیکن کیا انہی یہ معجزہ کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے جو ان کے سامنے برابر تلاوت کی جا رہی ہے جس میں ہر یقین والے کے لئے رحمت و عبرت ہے موسیقی